اور عالمی عدالت انصاف میں بھارتی جاسوس کمانڈر کلبوشن یادیو کیس کا فیصلہ اٹرنی جنرل انور منصور کی قیادت میں پاکستانی وفت آج رات ہک کے لیے روانہ ہوگا ذرائقہ اس متعلق کہنا ہے کہ ڈی جی ساکھ ڈاکٹر فیصل بھی وفت کا حصہ ہوں گے دفتر خارجہ اور اٹرنی جنرل آفیس کے دیگر حکام بھی ہے گروانہ ہوں گے اور کمانڈر کلبوشن یادیو کا کیس کا فیصلہ سترہ جولائی کو سنایا جائے گا کمانڈر کلبوشن کیس کی کارروائی آئی سی آئی جے کی ویب سائٹ پر براہ راست دکھائی جائے گی اسی متعلق خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ کلبوشن یادیو سے متعلق عالمی عدالت انصاف میں بھارتی جاسوس کی کیس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے اٹرنی جنرل انور منصور کی قیادت میں پاکستانی وفت آج رات ہک کے لیے روانہ ہوگا اسی پر بات کریں گے کیپٹل ٹی وی کے نمائندے وقاس احمد سے وقاس بتائیے گا پاکستانی وفت میں کون کون شامل ہوگا اور کب تک روانہ ہو جائیں گے جی بالکل علی جنت جیسے کہ سب کو پتا ہے بھارتی جاسوس کمانڈر کلبوشن یادیو کیس کا فیصلہ جو ہے وہ سترہ جولائی کو مقامی وقت کے مطابق تقریباً تین بجے سنایا جائے گا جس کی کروائی آئی سی آئی جے کی ویب سائٹ سے بھی براہ راست دکھائی جائے گی تو اس حوالے سے پاکستانی وفت جو پہلی دفعہ گیا تھا تو پاکستانی اٹھارنی جنرل انور منصور خان کی قیادت میں پاکستانی وفت ہیک گیا تھا اور ابھی بھی ذرائع سے یہ خبر آ رہی ہے کہ انور منصور خان کی قیادت میں پاکستانی وفت جو ہے آج بھی ہیک کے لیے روانہ ہوگا پاکستانی وفت میں ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد پیصل جو ہے جی انور منصور کے قیادت میں پاکستانی وفت آج ہے کے لیے روانہ ہوگا اسی حوالے سے وقاس ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اسلامباد سے آپ کا بہت شکریہ